مہترم حضرات تقویٰ پر بات کرتے ہوئے ہم نے دو سفر بتایا تھا کہ ہر انسان خصوصاً مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے سامنے دو سفر ہے ایک دنیا کا سفر ہوتا ہے اور ایک آخرت کا سفر ہوتا ہے دونوں سفر کے لئے توشے کی دروت ہوتی ہے اس کی تفصیل گودر چکی ہے آخرت کے سفر کے لئے سب سے زیادہ توشے کی دروت پڑتی ہے اور سب سے خطرناک سب سے لمبا سفر ہوتا ہے اسی لئے اس سفر کے توشے کے تیاری کے لئے اوزاد راہ حملے اپنے تیار کر لیں اللہ تعالی نے قرآن پاک کی مختلف آیات سے ہمیں احساس دلایا اور ہم نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے اپنی احادیث کے دریئے بڑا احساس دلایا تو ابھی بعلیٰ شبیر المثال دو حدیثیں آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کس طرح سے مسافروں کو احساس دلایا کہ تم اس سفر میں تو جا رہے ہو توشہ لے کر کے لیکن اس سے ایک لمبا سفر اور ہے اس کی توشے کے بھی فکر کرنا اللہ پیارے نبی نے کس انداز سے اور کتنے بہترین موقع پر انسان کو حساس دلایا حدیث بڑی مشہور ہے علمیدی احمد حاکم تبرانی وغیرہ کی انہس ورمالی کے رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں ہم لوگ بیٹھے ہی بھی تھے ایک شخص آیا کہتا یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں سفر میں جانا چاہتا ہوں میرے پاس توشے کا انتظام نہیں ہے سفر میں ہم کیا کھائیں گے کیا پییں گے ایسے رہیں کہ سفر میں جانا بھی ضروری ہے لیکن زادی راہ کا کوئی انتظام نہیں ہو پایا ہمارے پاس کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے تو آپ بنا مہربانی ہمارے لئے توشے کا انتظام کر دیں تو بعض روایتوں کے اندر آیا کہ نبی علیہ السلام نے لوگوں سے اشارہ کیا بھائی کسی کے پاس اگر ہے تو اپنی اس بھائی کے تعاون کرو اس کا زادی راہ تیار کرا دو کسی کے پاس کچھ نہیں ہے آپ اپنے گھر بھیجے گنام کو پی جائے دیکھ کر کے آئے کہ اگر کسی گھر میں کچھ ہو تو نہ کر کے دی دی تا کہ اس بیچارے کا سفر شروع ہو جائے سفر میں کھانے پینے کا توشے کا زادی راہ کا انتظام ہو جائے گھر سے بھی آیا کچھ نہ میرا لیکن وہ بندہ کہتا یا رسول اللہ آپ ہمارے توشے کا انتظام کریں تو اللہ صلی اللہ نے فرمایا دیکھو میاں ہمارے پاس کچھ دینے کے لائق لیے تو رب ہی نہیں ہے جاؤ ہم تمہیں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے زادو تقوہ عطا کر دے یعنی ایسا زادرہ تجھے دے دی جو دنیا میں قبر میں حشر میں ہر جگہ کام آئے اور وہ ہے تقوہ اللہ تعالیٰ تجھے عطا کر دے دوست درہ سوچو نبی علیہ السلام نے کس قدر برمحل برموقع انسان کو احساس دلایا حضمی آکے کہتا یا رسول اللہ انہی عرید و سفرن فضا ودنی سفرن میں جاتا ہوں آپ توشے کا انتظام کریں اللہ تعالیٰ سننے احساس دلایا اچھا تمہیں اس سفر پر جا رہے ہو اس سفر کے جو دنیا کے چند دن کا سفر ہے دنیاوی سفر اس کے توشے کی تو بڑی فکر ہے اچھی چیز ہے اس سے زیادہ تمہیں سفر آخرت میں کا جو توشہ ہے اس کی فکر ہونی چاہیے دیکھا لو دوستو آپ جاؤ اس سفر کا توشہ یہ تو چند دن کا سفر ہے سو دو سو پانچ سو کلو میٹر کا سفر ہوگا لیکن وہ سفر جو تنہا بلکل زمین کے اندر تم رہو گے اور پھر قیامت تک وہاں پڑے رہو گے اس کے بعد اٹھو گے اور وہاں بھی تنہا اتنے لمبے سفر کے لیے بھی تو توشے کی فکر کرو اور وہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی آ جائے تقوی پیدا کرو زودک اللہ ہوا تقوی تمہارے اندر اللہ تقوی دے دے یہ تمہارا سفر آخرت کا سب سے بڑا توشہ ہوگا اور یہ بھی یاد رکھو دنیاوی سفر تم کر رہے ہو اگر دنیاوی سفر میں بھی تم کو اللہ نے تقوی عطا کر دیا تقوی کا توشہ حاصل ہو گیا دنیا بھی تمہاری سرخ روح جو کامیاب ہو جائے گی متقی دونوں جگہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل کرنے سرخ رو ہوتا ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا وَيَرْضُقُهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَنْ يَتَوَقْقَرَ اللَّهِ فَهُو حَسْبُكْ تو دوستو نبی رہی اسلام نے توشیتہ تقوی کا نبی رہی اسلام نے زودہ کا اللہ والتقوی کا وہ بندہ مسافر بڑا خوش ہو گئے صحابی سمجھتے تھے کہ یا کہ رسول نے تقوی کی دعا کر دی تو اب اللہ ہمیں ضرور تقوی دے گا اور جب تقوی ابھی مل گیا تو دنیا بھی سمر جائے گی اور آخرت بھی سمر جائے گی بڑے خوش موقع کو اچھا سمجھا دل باغ باغ ہو گیا اب دنیا بھی سفر کے توشے تو بھول گئی کوئی فکر نہیں کہنے کہ زدنی یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ نے تو بڑا زبردست توشہ دیا توشہ دے دیا زدنی اور کوئی توشہ آپ دینے ہمیں اور کسی چیز کی دعا دے دے اللہ صلی اللہ فرمائے جاؤ اللہ تعالی وَغَفَرَزَمْبَك اللہ تعالی تیرے گناہوں کی مغفرت اور بخشش کر دے جب تقوی آ گیا سب کچھ مل گیا وَغَفَرَزَمْبَك اگر شیطان تجھ سے گناہ تروائے تو اللہ تیری گناہ ہو کی مغفرت کر دے بندہ اور زیادہ خوش ہو گیا کہتا یا رسول اللہ زدنی اللہ صلی اللہ کچھ اور آپ دے دیں تو آپ نے فرمایا جاؤ وَيَسَّرَ لَكَلَ خَيْرَ حَيْثُ مَا كُنْتَ دنیا میں جہاں کہیں بھی رہو اللہ تعالی تمہارے لئے نیکیوں کے ساری راستے آسان بنا دے ایک دعا تو یہ ہے دوستو ایک حدیث نبی علیہ السلام کی ایک دوسری حدیث اور بڑی اہم ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہم رکھ دیتے ہیں حدد ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا کہنا کہا یا رسول اللہ انی اوری دوانو سافرہ میں سفر میں جانا چاہتا ہوں میں سفر میں جانا چاہتا ہوں ہمیں کچھ کام پڑ گیا ہے کچھ ضرورت ہے اس لئے میں سفر میں جانا چاہتا ہوں آپ اس لئے ہمیں کچھ وسیعت کر دیں جو وسیعت ہمیں پورے سفر میں فائدہ پہنچائے دیکھیں دنیاوی سفر پر صحابی نکل رہے ہیں اور نبی علیہ السلام سے ملاقات کیلئے یا رسول اللہ کچھ وسیعت کر جائیں یا رسول اللہ انی اورید سفرہ یا رسول اللہ انی اورید عنہ سافرہ فاؤسرہ میں وسیعت ایک سفر میں جا رہا ہوں آپ مجھے کچھ وسیعت کریں اللہ صلی اللہ نے فرمایا اللہ اکبر فرمایا جاؤ علیکبتقواللہ والتکبیر علا کل شرف آپ نے دو چیزوں کی وسیعت کی صحابی نے کیا کہا یا رسول اللہ میں سفر پر جا رہا ہوں آپ مجھے کچھ وسیعت کریں آر فرمایا جاؤ میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں علیکبتقواللہ والتکبیر علا کل شرف تم میں وسیعت کرتا ہوں کہ اپنے اندر تقواللہ پیدا کرو دیتے ہیں آدمی دنیا بھی سفر پر جا رہا ہے نبی سے وسیعت کا مشتاق ہے کہ ہمارے نبی کچھ وسیعت کر دیں تو نبی کس کی وسیعت کرتے ہیں تقواللہ کی کیوں دوستوں یہی احساس دلانا کہ جیسے تمہیں سفر پر جا رہے ہو تمہیں ضرورت ہے تمہیں کچھ وسیعت کر دیں بتائیں نصیحت کریں ایسے ہی آخرت کا بھی ایک سفر ہوگا جہاں تمہیں تقوی کی ضرورت پڑے گی ہے اور تقوی پیدا کرنے والا وقت یہی زندگی ہے ملی جو ابھی اسی میں ہے جب بھی کسی بلندی پر چاہنا کسی ٹیلے پر چاہنا کسی پہاڑی اور بلندی پر چاہنا تو وہاں جانے کے بعد کہنا اللہ اکبر اللہ اکبر تاکہ کبھی یہ نہ دل و دماغ میں آئے شیطان و اسیتہ دلائے میں بہت بڑا ہوں اب بلندی پر چاہیں اللہ اکبر کہتے ہیں مطلب اللہ ہم کتنے ہی میں اوپر جائیں لیکن آپ سب سے بڑے آپ ہی ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے بات ہو گئی آپ نے ان کو نصیحت کر دی جب وہ جانے لگا صحابی جانے لگے جیسے آپ کی مجلس سے اٹھ کر کے کچھ دور گئے تو ہم لوگوں نے سنا سنا کہ نبی علیہ السلام اس کے حق میں دعا کر رہے اللہم اتوے لہو البودہ وحوین علیہ السفرہ اس دعا کو یاد کریں برابر ہمیں بھی پڑھنی چاہے اللہم اتوے لہو البودہ وحوین علیہ السفرہ اے اللہ اس کی لمبائی مسافت کو سمیت دینا اور اللہ اس کی سفر کو آسان سے آسان بنا دینا اس طرح سے نبی علیہ السلام نے دعا دینا یہ دوستو یہ حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام برابر دنیاوی سفر کا کی مثال دے کر کے لوگوں کو احساس دلایا کرتے تھے ایک حدیث اور آپ کے سامنے ہیں بتا دیتے ہیں حدیث امام حاکب نے اپنی مسدرک میں بسند صحیح بہکی نے شعب الایمان وغیرہ میں نقل کیا حضرت ام الدردہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں دیکھو صحابہ اکرام کے اندر اللہ تعالی نے اپنی نصیحتوں سے کیسے احساس پیتا کر دیا تھا کہ ہاں یہ بھی سفر ہے اور ایک دوسرا بڑا لمبا سفر اور دو تکلیف دے سفر ہے وہ آخرت کا سفر دنیا اور سفر آخرت اللہ تعالیٰ احساس دلاتے تھے حضرت ام الدردہ کہتی ہیں کہ ہمارے شعور ابو دردہ کوئی سوکی روکی روکہ سوکہ کھانا تھوڑے سے کپڑے معمولی سے پوجی نہ کوئی بڑی جادات ہے نہ پرہپٹی ہے نہ مال و دولت ہے نہ تجارت نہ کاروبار کچھ میں ہیں ام الدردہ کہتی ایک دن میں نے کہا کہ ابو دردہ اپنے شعور سے کہا یا ابو دردہ آخر کیا بات ہے تمہارے ساتھی جتنے لوگ تھے سب لوگ جا کر کے نبی علیہ السلام سے کسی نے زمین ماغ لیج کسی نے باغ ماغ لیا کسی نے کچھ ماغا اللہ حصول نے سب کو دے دیا اور آخر تم کسی دن جا کر کے کیوں نہیں ماغ لیتے اللہ حصول نے کہہ دو کہ اللہ حصول ہم کو دے دے تاکہ ہماری تمہاری تکلیح بھی دور ہو جائے حدت ام الدردہ کہتی ہیں جب میں نے اپنے شوہر ابو دردہ سے یہ کہا کہ کیوں نہیں جا کر کے ماغتے تم بھی جا کر کچھ ماغ لو تم نے کہا ام الدردہ بات اصلی ہے دل نہیں چاہتا طبیعت گوارہ نہیں کرتی کہ میں جا کر کے اللہ حصول سے ماغوں کیوں نہیں کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے ان کانوں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے رہے سنا کہ مسلمانوں اِنَّ اَمَامَكُمْ عَقَبَتَنَكَعُودَ لَا يَجُودُهَا الْمُثْقَلُونَ اے لوگو یہ جو تم یہاں بھی زندگی گدار رہے ہو یہ زندگی ختم ہوگی اِنَّ اَمَامَكُمْ عَقَبَتَنَكَعُودَ اور تمہارے سامنے ایک بڑا طویل لمبا تکلیف دے اور دھاٹیوں والا سفر ہے اللہ اکبر اکمہ بڑی دھاٹیاں ہیں اونچی اونچی کوئی آسان راستہ نہیں بڑے نیچے سے اوپر چڑھنا ہے بڑی بڑی خاردار گھانٹیاں ہیں کنکر پتھر جنگل ساری چیزیں ہیں اکا وطن کا اودھن بڑی بلند بالا تکلیف دے گھانٹیاں تے کرنی ہے ایک ایسا سفر آنے والا اور وہ ایسا سفر ہوگا کہ جو بہت زیادہ بوجھ لے لیں گے ان کے لیے اس سفر تے کرنا بہت مشکل ہوگا اللہ حق رسول نے سفر آخرت کی یاد دہانی کرائی لوگ دنیا میں سفر کرتے رہتے ہو لیکن ایک بڑا خطرناک سفر ہے یہ دنیا کے سفر کی طرح ہموار نہیں کہیں پہاڑیوں پر چڑھنا ہے کہیں جھاڑیوں میں چلنا ہے کہیں خاردار کانٹے دار درختوں کے بیش سے گدرنا ہے اور تمہیں سر پر بوجھا بھی رکھنا ہے اب جس کا بوجھا زیادہ جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی زیادہ اس سفر اس کے لیے مشکل اور تکلیف دے ہوگا امہ دردہ تمہیں چاہتا ہوں کہ وہ سفر جس کے مطالق اللہ حصول نے فرمایا سفر آخرت بڑا لمبا بڑا طویل بڑا تکلیف دے پہاڑیوں کا گھاٹیوں کا خاردار جھاڑیوں کہتا ہے کہ بیچ سے گدرہ ہوا راستہ ہے اکیلے گدر جانا مشکل ہے تو بوجھا لے کہ کیسی گدریں گے تو امہ دردہ میں چاہتا ہوں کہ بلکل حلقہ فلقہ میں رہوں تاکہ آسانی سے میرا سفر پار ہو جائے یہ ہے دوستو سفر آخرت جس کی تیاری کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ میں نبی نے سنت کے اندر سنت رسول اللہ میں اسی سفر کے سے بچنے کے لئے ہمارے اندر فکر پیدا ہو وہ آمال اپنائیں وہ طریقہ اپنائیں اور وہ توشہ اختیار کریں جس کی بنا پر یہ سفر ہمارا آسان ہو جائے اور اللہ سن فرمایا اللہ نے قرآن میں نبی نے حدیث میں فرمایا کہ اس سفر میں سب سے بڑا توشہ اور سب سے کامیاب بنانے بارا توشہ جائے وہ تقویہ ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر تقویہ پیدا ہو جائے کر دیا تو سمجھو سفر آخرت درست اور یہ کی سفر آخرت ہمارا درست ہو جائے یہی تقویہ آ جائے اسی لئے اللہ نے ایک مہینے ایک روضہ فرض کرا دیا اللہ ہم سب کو تقویہ نسی فرمائے اللہم آتے نفسی تقویہ وزکیہ اندر خیر من زکیہ اندر ولیہ و مولاہ اقول قولیہ آباس حد آباس سقفر اللہ من کل ذنبیوان موسیقی